محترم ناظرین آدھا خوشدلانی جودپل کی اس آن لائن محفل میں آپ سب کا خیر مقدم ہے میں بہت مشکور اور ممنون ہوں کہ میرے مشفق بہت شفیق جناب انیل انور صاحب کا کل میرے پاس فون آیا تھا اور انہوں نے مجھ جیسے طفل مقتب سے اسرار کیا کہ میں بھی اپنی ایک غزل یا نظم یا کوئی کلام اس محفل میں آپ لوگوں کے قدموں میں رکھوں آپ کے سامنے پیش کروں تو ان کی اس حکم کو ظاہر سی بات ہے کہ ٹالہ نہیں آسکتا تھا تو آج میں ایک غزل اور ایک نظم آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کسی قسم کی اغلاعت ہوں یا کچھ کوتائیاں ہوں تو اس کو درگزر کیجئے گا بہرحال زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ایک غزل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں امید مجھے کہ آپ لوگوں کو پسند آئیے اور آپ اس سے محضوظ ہوں گے غزل کا مطلع کچھ یوں ہے کہ لب کے کھلتے ہی جو دندان نظر آتے ہیں دندان یعنی دان لب کے کھلتے ہی جو دندان نظر آتے ہیں جتنے گوہر ہیں پشیمان نظر آتے ہیں گوہر یا نہیں موتی لب کے کھلتے ہی جو دندان نظر آتے ہیں اور دوسرا شر دیکھیں کیا قیامت کا سما ہے یہ تہی دستی بھی تنگ دستی غربت کیا قیامت کا سما ہے یہ تہی دستی بھی سب شناسہ مجھے انجان نظر آتے ہیں کیا قیامت کا سما ہے یہ تہی دستی بھی سب شناسہ مجھے انجان نظر آتے ہیں اور شر دیکھیں کہ غزل کا شر ہے جب تیرا ہاتھ میرے ہاتھ کو چھو لیتا ہے جب تیرا ہاتھ میرے ہاتھ کو چھو لیتا ہے مجھ کو کھندر بھی پرستان نظر آتے ہیں جب تیرا ہاتھ میرے ہاتھ کو چھو لیتا ہے مجھ کو کھندر بھی پرستان نظر آتے ہیں اور شر دیکھیں کہ کہ دیکھ کر آپ کے چہرے کی بشاشت حمدم دیکھ کر آپ کے چہرے کی بشاشت حمدم جتنے گل ہیں سب ہی حیران نظر آتے ہیں جتنے گل ہیں سب ہی حیران نظر آتے ہیں اور آج کے دور کے انسان کی حقیقت کچھ یوں میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ تھک گئے ہیں وہ گناہوں کو رقم کر کر کے اسلام کہتا ہے کہ انسان کے دونوں کندوں پر دو فرشتے بیٹھے ہیں جو اس کے اچھے اور برے عمال لکھتے ہیں تو اس زمین میں اس شعر کو دیکھیں کہ تھک گئے ہیں وہ گناہوں کو رقم کر کر کے اب فرشتے بھی پریشان نظر آتے ہیں تھک گئے ہیں وہ گناہوں کو رقم کر کر کے اب فرشتے بھی پریشان نظر آتے ہیں اور مقتہ دیکھیں اخر شیر جتنے قدرت کے مناظر ہیں ہمیں تو اکمل ہمیں تو اکمل سب تیرے حسن کے دیوان نظر آتے ہیں جتنے قدرت کے مناظر ہیں ہمیں تو اکمل سب تیرے حسن کے دیوان نظر آتے ہیں لب کے کھلتے ہی جو دندان نظر آتے ہیں جتنے گوھر ہیں پشیمان نظر آتے ہیں اور جب تیرا ہاتھ میرے ہاتھ کو چھو لیتا ہے مجھ کو کھندر بھی پرستان نظر آتے ہیں بہت شکریہ سامین ایک نظم ہے جس کا عنوان ہے باپ والدہ کے اوپر ماں کے اوپر آپ نے بہت ساری نظمیں بہت ساری وزلیں قویٹائیں سنے ہوئی تو میں نے ایک نظم لکھنے کی پوشش کی ہے والد کے اوپر باپ کے اوپر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں امید آپ کو پسند آئے گی چاہتا وہ بھی ہے دلو جان سے چاہتا وہ بھی ہے دلو جان سے باپ کا پیار کم نہیں ماں سے چاہتا وہ بھی ہے دلو جان سے باپ کا پیار کم نہیں ماں سے اب بند دیکھے گا والد کا پیار کیسا ہوتا ہے لب کو جنبش سے روک دیتا ہے لب کو جنبش سے روک دیتا ہے بس وہ نظروں سے چوم لیتا ہے لب کو جنبش سے روک دیتا ہے بس وہ نظروں سے چوم لیتا ہے نہ وہ اعلان پیار کھا کرتا نہ وہ اعلان پیار کھا کرتا نہ زبان سے ہی کچھ وہ کہتا ہے چاہتا ہے اگرچہ وہ جان سے چاہتا ہے اگرچہ وہ جان سے باپ کا پیار کم نہیں ماں سے اگلے بند دیکھیں کہ اپنے خونکہ بنا کے وہ دانا اپنے خونکہ بنا کے وہ دانا روز لاتا حلال ہے کھانا اپنے خونکہ بنا کے وہ دانا روز لاتا حلال ہے کھانا روز کرتا جہاد اکبر ہے روز کرتا جہاد اکبر ہے روز لڑتا ہے جنگ دیوانا اسلام میں حلال رزق کمانے کو بھی جہاد قرار دیا گیا ہے اپنے خونکہ بنا کے وہ دانا روز لاتا حلال ہے کھانا روز کرتا جہاد اکبر ہے روز لڑتا ہے جنگ دیوانا جنگ دیوانا کیا کشاکش ہے کفر و ایمہ سے باپ کا پیار کم نہیں خوب کرتا ہے فکر مستقبل خوب کرتا ہے فکر مستقبل چاہتا ہے کی ہم بنے قابل خوب کرتا ہے فکر مستقبل چاہتا ہے کی ہم بنے قابل خود اٹھاتا ہے سو ترہ کے غم تاکہ ہم کو ہر خوشی حاصل ہم ہی سمجھے نہیں تھے نادان سے باپ کا پیار کم نہیں ماں سے ساتھ ہے زندگی کی راہوں میں ہم اسی کی ہیں بس پناہوں میں پیار اس کا نہیں دکھاوے کا ہاں وہ لیتا نہیں ہے باہوں میں یہ ماں کے پیار اور باپ کے پیار کا فرق ہے پیار اس کا نہیں دکھاوے کا دکھاوے کا ماں کا بھی نہیں ہوتا ہے لیکن وہ ظاہر کرتی ہے اور والد اپنے پیار کو ظاہر نہیں کرتا ہے یہ خاصیت ہے نیا ایک وصف ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایشور نے خدا نے مرد کو دیا ہے اس کا اندر رکھا ہے تو ساتھ ہے زندگی کی راہوں میں ہم اسی کی ہیں بس پناہوں میں پیار اس کا نہیں دکھاوے کا ہاں وہ لیتا نہیں ہے باہوں میں ہم کو نسبت اسی کے داما سے باپ کا پیار کم نہیں ہے ماں سے ایک بند اور دیکھیں کہ ایک آنسو بھی اسکپ کروں ایک بند میں اگلا بند پڑھتا ہوں کہ زد جو کرتے تھے ہم کھلونے کی زد جو کرتے تھے ہم کھلونے کی ساتھ میں پھر ادا وہ رونے کی زد جو کرتے تھے ہم کھلونے کی ساتھ میں پھر ادا وہ رونے کی کون سی زد ہے جو ادھوری ہے کون سی زد ہے جو ادھوری ہے زد مکمل سبھی انہوں نے کی سوچ کر آج بھی ہم ہیں نازاں سے باپ کا پیار کم نہیں ماں سے ماں کے قدموں تلے کی جنت ہے ماں کے قدموں تلے کی جنت ہے باپ کی ذات باب جنت ہے اس کی مرضی میں ہے رضا رب کی اس کی مرضی میں ہے رضا رب کی باپ ہے تو خدا کی رحمت ہے ماں کے قدموں تلے کی جنت ہے باپ کی ذات باب جنت ہے اس کی مرضی میں ہے رضا رب کی باپ ہے تو خدا کی رحمت ہے سب کی خوشیوں کے بس وہ خواہاں سے باپ کا پیار کم نہیں اور ایک دعایہ بند ہے آخری بند ہے کہ یا خدا ان پہ تو رحم فرما خاص اپنا تو یہ کرم فرما خلد میں ایک مقام آلہ تر خلد میں ایک مقام آلہ تر حق میں ان کے خدا رقم فرما ان کے آمال سب ہوں تابا سے باپ کا پیار کم نہیں ماں سے چاہتا وہ بھی ہے دلو جان سے باپ کا پیار کم نہیں ماں سے ناظرین یہ قضل اور ایک نظم میں نے آپ کے سامنے پیش کی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ لوگ اس سے محسوس ہوئے ہوں گی اور میں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں انجل انور صاحب کا کہ لاغ ڈاؤن کے سپیرٹ میں بھی انہوں نے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کا بہت اچھا استعمال کرنے کا جو یہ فیصلہ لیا یہ اپنے آپ میں قابل تعریف ہے اور آج کل ہو رہا ہے یہ کہ فیس بک لائیو پر اور واتس اپ وغیرہ پر ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر مشاعر بھی ہو رہے ہیں اور دوسری دیگر عدبی جو کام ہیں وہ سب کیے جا رہے ہیں رکے نہیں ہیں تو بہرحال یہ بہت اچھا قدم ہے اور میں خوشجلہ نے جوتپل کے تمام عراقین کو اور انیرانور صاحب کو بہت مبارک بات دیتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے بھی اس پلیٹ فارم کا استعمال کرنے کا موقع دیا اور مجھے اس کے لئے مدرور کیا اور جلدی ہی ہمیں امید دیکھ لاؤکڈاؤن کھل جائے گا تو پھر باقائدگی سے انشاءاللہ خوشجلہ نے جوتپل کی جیسی نشستیں یا جو پروگرام ہوتے آئے ہیں تو آنے والے وقتوں میں بھی انشاءاللہ اسی طرح سے جو ہے وہ نئی آب و تاب کے ساتھ یہ پروگرام کا سلسلہ پھر شروع ہوگا اور ہم لوگ پھر اچھے اچھے ادبہ سے اور شورہ کرام سے اور قویوں سے اور قویتروں سے جو ہے وہ ان کی رچنہ رچنہ سن سکیں گے آنم اٹھا سکیں گے ان سے محضوظ ہو سکیں گے تب تک کے لئے آپ سب لوگ بھی گھر پر رہیں اور اپنے بزرگوں کی خصوصی طور پر دیکھ بال کریں اور گھر سے باہر نہ نکلیں بلا ضرورت اور سہت مند رہیں اپنا دھیان رکھیں اپنے گھر والوں کا دھیان رکھیں خدا فر موسیقی موسیقی